اسلام علیکم دوستو میرا نام قاسم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریکاور پاکستان اور آج میں آپ کو آپ کے تین ایسے دوستوں سے ملا ہوں گا جن کو آپ نے شاید آج سے پہلے صحیح سے ان سے بات نہیں کی ہوگی چاہید وہ آپ سے ناراض بھی ہو تین ایسے دوست جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہر وقت آپ کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں لیکن آپ نے کبھی بھی ان سے صحیح طریقے سے گفتگو نہیں کی اور ان سے صحیح طریقے سے ہیلپ نہیں مانگی اور وہ یقیناً میرے ساتھ آپ کے ساتھ ہم سب کے ساتھ صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کرسکے یہ زندگی گزارنے میں ہمارے لیے چیزوں کو آسانگر سکے زیادہ کنفیوز نہیں کرتا بہت ہی سمپل اور سادے لوگ ہیں سادے لباس میں رہتے ہیں لیکن ہر دوست اپنی ایک طبیعت کا حامل ہے وہ تینوں دوست آپ سے بھی وازوں کا ادھڑ بھیڑتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور جس کی وجہ سے آپ کے کئی فیصلے خراب ہوجاتے ہیں جی ایسے تین دوست ہیں جو ہر وقت آپ سے مجھ سے ہم سب سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ تین دوست ہیں دل دماغ اور ہماری روح میں ان کو تین دوست اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ہمیشہ ساد دیتے ہیں اچھائی میں برائی میں یہ الگ بات ہے وہ راضی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں لیکن میں آج آپ کو ان سے ملواؤں گا اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا ان کی طبیعت کے بارے میں اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ تین دوست آج کے بعد آپ ان سے فائدہ کیسے رہ سکتے ہیں جو کہ میں پرسنلی اپنی زندگی میں بہت بار لیتا ہوں دوستو ہماری جو زندگی ہے یہ پوری کی پوری depend کرتی ہے ہمارے فیصلوں پر ہمارے چھوٹے فیصلے ہمارے بڑے فیصلے ہمارے ہاں والے فیصلے ہمارے نا والے فیصلے ہمارے کنفیوز فیصلے ہمارے کلیر فوکس ویجن والے فیصلے موٹیویشن والے فیصلے یا نیگٹیو فیصلے ہمارے پوری زندگی ان فیصلوں پر مشتمل ہوتی ہے اور بہت بار زندگی میں ہم بہت بڑے بڑے فیصلے مزاک مزاک میں کر جاتے ہیں ہم ان کے بارے میں سوچتے نہیں اور یہ جو تین دوست ہمیں ملے ہوئے ہیں یہ زندگی گزارنے میں ہم کبھی بھی ان سے صحیح سے سوال جواب کری نہیں پاتے ان سے کنیکٹ ہی نہیں ہو پاتے بہت ساری غبار بہت ساری پرابلمز ہمارے بعض اوقات ہمارے پاس بیلنس بہت کم ہوتا ہے تو ہم کبھی دماغ کو کال نہیں کر پاتے کبھی ہمارے پاس اتنی حمد نہیں ہوتی تو ہم روح کے پاس جا کے اس کے پاس بیٹھ کے اس کو گلے لگا کے اسے پوچھتے نہیں کہ ہم تکلیف میں ہم کیا کریں تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں بہت آسان اور سمپا سسٹر جب آپ تھکے ہوئے ہیں جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو تب بھی آپ اپنی زندگی میں ان تین دوستوں سے بات کر کے کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ان تینوں دوستوں کی ان تینوں شخصیات کی جو طبیعت ہوتی ہے وہ کس نوائیت کی ہوتی ہے جو ہمارا دل ہوتا ہے وہ بڑا ہی لالچی ہوتا ہے دل کو ہر وقت مستی چاہیے اس کو مزاج چاہیے فن، انٹرٹینمنٹ اس کو ہر وقت کوئی بہلاتا رہا ہے اس کو کوئی ویلیو دیتا رہا ہے یہ دل کی طبیعت ہے دماغ جو ہے ہمارا وہ ہر چیز میں کالکولیشن کرتا ہے ہر چیز میں ہمارا جو ذہن ہے وہ دیکھتا ہے میرا نقصان کتنا ہے میرا فائدہ کی that's all دماغ کا صرف وہی کامیں نقصان کتنا ہے اور فائدہ کتنا ہے فائدہ ہے تو کر دو نقصان ہے تو مت کرو اور بائی ڈیپولٹ جو ہمارا دماغ ہے وہ ڈینائل کے رولز پہ چلتا ہے مطلب جب بھی کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے سب سے پہلے ہمارا ذہن کہتا ہے no ڈینائل نہیں کرنا پھر اس کے بعد کالکولیشن میتھمیٹرکس اور وہ سارے جو کیمیکلز ہیں وہ ریزولف ہوتے ہیں اس کے بعد ہاں یا نام ہے ہمارا فیصلہ نکلتا ہے تیزیرے چیز ہماری آتی ہے روح روح جو ہیں وہ ہمیشہ ریلیجز یا ریلیجن کانٹینٹ یا ریلیجن کے بیس کے اوپر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس میں ثواب کتنا ہے اس میں گناہ کتنا ہے روحانی تسکین ہمیشہ اللہ کے اچھے کاموں میں اور روحانیت میں ہوتا ہے روحانی لوگوں سے ملنے سے روحانی محفلوں میں بیٹنے سے ہوتا ہے تو یہ تین دوستیں ہر اس کی شخصیت کی اپنی ایک طبیعت ہے اپنی ایک مزاج ہے تو ایک سمپل سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں جب زندگی میں آپ کوئی بھی کام کرنے لگے جب کوئی ایسا آپ کے پاس فیصلہ آ جائے جس پہ آپ کنفیوز ہوں پہلے تو کوشش کریں اپنے ہر فیصلے کو بہت جلدی نہ دیا کریں اسپیشلی جو تھوڑا سا بھی آپ کے زندگی میں اہمیت رکھتا ہو کوشش کریں کہ ان تینوں دوستوں سے مشورہ کریں کہ دل تو بتا کہ اس کے بارے میں کیا کریں دل تو کہے گا کہ جی مزہ آ رہا ہے مستی ہے جی کر لو دماغ کو کہیں وہ کہے گا جی کالکولیشن کرو حساب کرو پھر اس کے بعد روح سے پوچھیں یا پہلے روح سے پھولیں بڑی بچی بات سب سے پہلے روح سے پوچھیں کیونکہ وہ آپ اس میں بھی سے سب مشورہ کرتے ہیں بڑا ایک بہترین ریسیشن نہیں کرتا آپ اس فارمولے کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ اگزیکٹلی آپ کو کون سے کونے میں کون سی گلی میں دل یا روح ملے گا وہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں آپ ٹرائول کر رہے ہیں آپ کے ذہن میں کیا ہے آپ کس مقام پر رہے ہیں اور کیسے کب ان سے آپ نے یہ مشورہ کرنا ہے اپنے دل اپنے ذہن اور اپنی روح کو اپنے ہر مشاورت کا حصہ بنا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کے عادتیں ہی وہ سارے جوابات وہ سارے فیصلے کر دیں اور انسان اپنی اکثر عادتوں سے مجبور ہوتا ہے تو کوشش کریں ان تینوں دوستوں سے بنا کے رکھیں ان کو آپس میں بھی نہ لڑنے دیں کیونکہ یہ لڑیں گے آپس میں تو مسئلہ پھر بھی آپی کیلئے کریٹ ہوگا آپ بعضوں کا زندگی میں وہ کر جائیں گے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا تو ان تینوں کا آپس میں منا کے رکھیں اور ہر انسان کا ان تینوں کو منانے کا فورمیلہ علیہ ہوتا ہے امید کرتا ہوں تو یہ دوست آپ کے ساتھ بہت مخلص رہیں گے جیسے میرے ساتھ ہیں اور ہم سب کے ساتھ ہیں اور آپ ان سے ضرور مشورہ لیں گے اور آج سے آپ ان کو اپنی زندگی کا اہم حساب میں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ میرے نام ایک آسین اور آپ دیکھ رہیں ریکاور پارکس پا